مہندی کازمی کے گھر جا کر اہل خانہ کو حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سماجی کارکن اور دعا زہرہ کیس میں مہندی کازمی کے وکیل جبران ناصر نے دعویٰ کیا ہے کہ مہندی کازمی کے گھر جا کر ان کے اہل خانہ کو حراسہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے سوشل میڈیا پوسٹ میں جبران ناصر نے کہا کہ آج مہندی کازمی کے اہل خانہ کو حراسہ کرنے پر خوف زدہ ہوں ایک یوٹیوبر جس نے اپنا تارو فیصل کے طور پر کرایا آج مہدی کازمی کے گھر گیا جو گھر پر نہیں تھے ان کی غیر موجودگی میں ان کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا لیکن کھلنے سے پہلے تریافت کیا کہ دروازے پر کون ہے اور آنے کا مقصد یوٹیوبر نے کہا کہ وہ انٹرویو لینا چاہتا ہے جبران ناصر کے مطابق مہدی کازمی کی بہن نے یوٹیوبر کو بتایا کہ مہدی کازمی دستیاب نہیں ہے اور اگر ان کا کوئی سوال ہے تو وہ وکلا سے بات کر سکتے ہیں یوٹیوبر نے جانے سے انکار کر دیا اور پورے پندرہ منٹ تک خاتون کو بار بار دروازہ کھولنے کیلئے کہا ویڈیو انٹرویو پر اسرار کیا اور حراسہ کیا جبران ناصر نے لکھا کہ آخر میں وہ خاتون خود اندر آئی کیونکہ یوٹیوبر جانے سے انکار کر رہا تھا مہدی کازمی کے وکیل نے بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو بھی قانونی کاروائی ضروری ہے وہ کریں گے لیکن اخلاقی اور معاشرتی طور پر ہم آج کہاں کھڑے ہیں کچھ لائکز اور شیئرز یا شاید یوٹیوب سے پیسے کمانے کی خاطر لوگ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں اس پورے کیس میں اب تک سب سے زیادہ غیر ذمہ دار فریق یوٹیوب رہا ہے جس نے اس کیس کے حوالے سے ہر قسم کی گندگی شائع کرنے کی اجازت دی ہے انہوں نے مزید لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یوٹیوب اپنی کمیونیٹی گائیڈ لائنز کی زیادہ پروار نہیں کرتا یا شاید اس کے پاس گھناؤنے مجرمانہ جرائم کے شکار بچوں کی فلاہ و بہبوت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی گائیڈ لائنز ہے ہی نہیں